میں انمار میں مسلسل بمباری کی وجہ سے عام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بانک گئے ہیں تین سال قبل یہاں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں ہر روز حکمران فوج کی جانب سے تیاروں کے ذریعے بمباری کی جاتی ہے مشرقی ریاست کے رینی کا ریاستی دار الحکومت لوئی کاو اب ایک کھنڈر بن چکا ہے یہاں فرنٹ لائن تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے ہم نے مینمار کی مضاہمتی فورس کے ساتھ ایک مہینہ گزارا کوبرہ اور ان کے قریبی دوست سیم کے گشت کے دوران ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے ماضی میں یہ دونوں نیشنل کراتے چیمپینز تھے لیکن اب انہوں نے ہتیار اٹھا لیے ہیں دوہزار اکیس میں بغاوت کے بعد فوج کے خلاف پر امن مظاہریں ناکام ہوئے اس گلی کے آخر میں برمی فوج ہے وہاں تو ہمیں وہاں باگنا ہے ملک بھر میں مینمار کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اب مضاہمت میں شمولیت اختیار کر لی ہے یہ لوئی کاؤ کا مرکز ہے لیکن اس کی حالت دیکھیں یہاں لوئی کاؤ میں نومبر سے یہ اور برمی فوج آمنے سامنے ہیں ہر طرف تباہی ہے اگر ہم یہاں دیکھیں عمارتوں کی تباہی دیکھیں یہاں ڈرون سے حملہ کیا گیا توپوں کا استعمال ہوا تیاروں کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ فوج نے کیا کیونکہ باغیوں کے پاس اس قسم کا اصلحہ نہیں ہے اوہ ایک اور بات بھی ہے خاموشی کیونکہ یہاں عام لوگ نہیں ہیں سب چلے گئے ہیں کیونکہ فوج باغیوں مضاہمتی جنگجیوں اور عام لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتی انہوں نے سب کے اوپر دہشتگرد کا لیبل لگا دیا ہے ایک دن قبل ہی یہاں سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فضائی حملے میں چھے لوگوں کی فیملی ماری گئی جس میں دو بچے بھی تھے جہاں بھی وہ حملہ کرتے ہیں وہ ان علاقوں کو ویران کر دیتے ہیں کوبرہ اور سیم کسی بھی قیمت پر ان مورچوں کا دفاع کریں گے بڑی تعداد میں تیزی سے کے این ڈی ایف میں نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں بغاوت کے بعد بننے والی مضاہمتی گروہ میں ریکارڈ نمبر میں لوگ شامل ہوئے ہیں یہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں اور انہیں کافی کامیابیاں ملی ہیں مینمار کی فوج نے ماضی میں مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن انہوں نے اس قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کیا یہ ایک سست لیکن صفاق تنازہ ہے ریاست شان میں کے این ڈی ایف کے خلاف کاروائی جاری ہے ہمارے گرد مارٹر گولے گرنے شروع ہو گئے ان جنگ جوہے میں سے کسی نے بولٹ پروف جیکٹ یا ہلمٹ نہیں پہنے ہوئے اور نہ ہی ہمارے پاس تھے لہٰذا ہم موجود واحد ڈھال کی جانب چلے گئے میرے خیال سے پانچ منٹ میں تین شیلز آئے ہیں اس سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تنازعہ کیسا ہے کیونکہ اس جانب ایک پروفیشنل فوج ہے جو توپیں چلا رہی ہے گولے پھینک رہی ہے اور یہ لوگ پروفیشنل فوجی نہیں ہیں ان کا ایک مضبوط اتحاد ہے جو غیر منظم باگی گروہ ہیں انہیں کافی کامیابیاں ملی ہیں لیکن وہ ایک پیشاور فوج کا سامنا کر رہی ہیں اور یہ فوج کافی قریب آ رہی ہے کیلے کے ان درختوں سے آگے بڑی تعداد میں فوج موجود ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جگہ محفوظ نہیں ہے بہتر ہوگا اگر ہم واپس چلے جائیں اور بعد میں فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے چلو جلدی سے چلتے ہیں جلدی سے نکلنا ہوگا کیونکہ ان کا ڈرون پیچھے ہے تو کافی خطرہ ہے ان کے ڈرونز اب ہمارا پیچھا کر رہے ہیں موچوں کے شور شرابے سے دور گولڈن فلاور میوزک سکول کے طلبہ اب بھی گانے گا رہے ہیں موپری میار کا وائلن جنگ کے شور پر کابو پاتا ہے ان کے کچھ سٹوڈنٹس کی عمر چودہ سال ہے ابھی کے لیے یہ ان کی پناہ گاہ ہے ہم نے آج بہت سے نوجوان لوگوں کے ساتھ یہاں ملاقات کی ہے ان میں سے کچھ بہت کم عمر کے ہیں لیکن بہت جلد انہیں لڑائی کے لیے جانا ہوگا یہ سوچ کر آپ کیا محسوس کرتی ہیں انہیں اپنی جان اپنے جسم اپنے ہاتھ بازو ٹانگوں کی قربانی دینی ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں اپنے بائی فرنز اپنی گل فرنز کو چھوڑتے ہیں اور لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ لڑنے کے لیے اپنے پیاروں اور دیگر چیزوں کو چھوڑتے ہیں یہ تمام لوگ اپنی قربانیوں کی وجہ سے میرے دل میں نمبر ون ہیں ان میں سے کچھ شاید کبھی واپس نہ آسکیں اور یہ میامار کی آزادی کی جنگ کی قیمت ہے جسے مو پر امیار اور نوجوان لوگ ادا کر رہے ہیں یہ بڑوں کے خلاف نوجوانوں کی جد و جہد ہے ایک نئی نسل جو فوجی اشرافیہ کا مقابلہ کر رہی ہے اور میامار کے جوان وہ ہیں جو سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی ہیں اونگے کی عمر صرف 23 سال ہے ایک فوجی بیس پر حملے کے دوران ان کی ایران سے گزرنے والی شریان پر چھرا لگا حفاظتی اقدام کے طور پر میں بس نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ہماری جگہ کی معلومات دیں یہ ہمارا آپریشن تھیٹر ہے اور یہ زیر زمین ہے یہ یہاں ہر قسم کے حفاظتی اقدام لے رہے ہیں آپریشن تھیٹر کے زیر زمین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم زمین پر ہوں تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اگر انہوں نے میں دیکھ لیا تو ہم پر بمباری کریں گے لہٰذا ہم زمین کے اندر ہیں ہلکے نیلے ڈریس میں ان کی منگیتر ڈاکٹر ٹریسی ہیں وہ بھی اپنی گریجویشن مکمل نہیں کر سکیں لیکن اب وہ ایک سرجری کر رہی ہیں ہم نے یہاں کچھ زخمیوں سے ملاقات کی ہے وہ جوان ہے اور ان کی ساری زندگی آگے ہے اور وہ بری طرح سے زخمی ہے آپ دونوں ذہنی طور پر اس سب سے کیسے نمٹتے ہیں ہم پورا دن رو سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ اگر ہم یہاں نہیں ہوں گے تو ان مریضوں کا کون علاج کرے گا اور اگر ہم نہیں ہوں گے کیونکہ اگر ہوں گے کیونکہ اگر ہوں گے